سلام علیکم دیو سٹوڈنٹس میں عبدالوان احمد ایک آج بہت ہی انٹرسٹنگ لیکچر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں جس کے اندر ہم بات کرنا ہے کمبینیشن مسٹیکس کی اس سے پہلے ہم اس کے پانچے روز کر چکے ہیں اگر ابھی آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھ لی تو ان کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ پہلی ویڈیو اس کے بھی سمجھ جا سکیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو کنڈیشنل سنٹنسز ہیں ان کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دے لے جا رہا ہوں آپ بہت سارے اجامتز بھی کرواؤں گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے گرامر کے روز سے خاص کر کے جو بچے کمپیٹیشن کے کپر کے لیے پرپریشن کرتے ہیں انہیں کنڈیشنل سنٹنسز کے بارے میں کمپیٹ نوہا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کنڈیشنل سنٹنسز کے ادر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو کلاوزیں ہوتی ہیں ایک اس کلاوز ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس مین کلاوز ہوتی ہے تین طرح کی جنرل ٹائمز ہیں اور ایک چوتھی جو ہے وہ زیرو کنڈیشنل سمجھ جاتے ہیں وہ بھی کیا ہے وہ بھی آپ کو تربا ہوتا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کنڈیشنل جو سنٹنسز ہیں وہ کیسے سنٹنسز ہوتے ہیں اس کے اندر دو طرح کے مختلف کام ہوتے ہیں اور ایک ایکشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک شرط رکھی جاتی ہے کنڈیشنل سنٹنسز کے اندر ہمیں دو کلاوزیں ملتی ہیں ایک ہم کہتے ہیں اس کلاوز اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ ہماری میل کلاوز ہوتی ہے اس کلاوز ایسے اگر میں لہول جاؤ گا اگر تُو مجھے پیسل دیتے ہو یا دو گے اب دیکن لہول جانے کا جو ایکشن ہے یہ تب کمپلیٹ ہوگا اگر اس کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی شرط ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اگر اسے پیسل ملیں گے تو تب ہی لہول جائے یا اسی طرح اگر میں لہول جاتا ہوں تو میں اس سے ملاقاب کروں گا تو اس سے ملاقاب کرنے کی ایک شرط رکھ دی گئی اگر وہ لہول جاتا ہے تو اسے ہم پردو ہوئے جاتے ہیں شرط لیا فکریں کنڈیشنل سنٹنسز اس کی تین میجر ٹائپس ہے اور ایک زیرو ٹائپ سمجھے جاتی ہے یہ کون کونسی ٹائپس ہے اس کو جو ہم کریں گے ابھی چلیں چلیں اس کو میں نام دوں گا کہ یہ جو ہماری کمپینیشن مستیکس کی سیریز چل رہی ہے اس میں ہمارے پاس جو روزوں پر سکس کیا آئے گا اور اس میں میں ٹائپ جو وان ہے کنڈیشنلز کی وہ ڈسکس کرنے جاتا ہوں ٹھیک ہے جی؟ دیکھیں اگر میں آپ کو بتایا کہ کنڈیشنلس کے اندر کیا آتا ہے کہ ایک ہمارے پاس if clause ہوتی اور ایک ہمارے پاس رہے وہ main clause ہوتی ہے یہ جو کنڈیشنل کی type 1 ہے اس کے اندر جو if clause ہے یہ ہمیشہ آتی ہے pleasant indefinite اندر یہ آپ چاہے پہلے لکھیں چاہے بات میں دیکھیں یہ ہمیشہ present indefinite کے اندر لکھے جائے گی جو main clause ہوتی ہے future indefinite کے اندر ٹھیکی جی؟ دیکھیں present indefinite کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ work کی ہم first form استعمال کرتے ہیں اگر ہمارے پاس third person singular ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ work کے ساتھ اس یا اس کا بھی future indefinite کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم will یا shall استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آگے ہم word کی first form استعمال کرتے ہیں ھیک 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 if clause اب یہاں پر ہماری جو main clause ہے یہ دیکھیں ہم نے کس sentence کے اندر لکھی ہے یہ ہم نے future کے اندر لکھی ہے اور تو ہماری if clause ہے یہ ہم نے یہاں پر past میں لکھی ہے تو grammatically یہ sentence جو ہے یہ correct ہے conditional کی جب type 1 ہم کر رہے ہیں اس کے اندر type 1 میں اس clause کے اندر کون سا sentence استعمال کرنا چاہیے present indefinite تو اس کا correct sentence کیا ہوگا if i turn u lose comma will you run یہ ہمارا sentence ہے اب اس کے اندر again یہ جو ہماری if clause ہے اس کے قطب ہونے کے پاس اگر ہم جملے کے اندر if clause پہلے لکھیں گے تو پھر یہ comma آئے گا اگر یہ جملے کے اندر ہم جو ہے اس clause بات میں لکھیں گے تو پھر اس میں comma جو ہے وہ نہیں آئے گا for example دیکھیں میں کہوں will you run if i turn u lose اور enter میں آپ کو اس کی کچھ اور example تو دیکھیں if if push the button comma آپ دیکھیں گے if clause آپ دیکھیں گے if clause کے اندر ہم کون سا sentence سے small کر رہے ہیں base point small کر رہے ہیں what کی first form اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا present indefinite تو اگر ہم نے main clause دیکھیں گے اس کے اندر لکھیں گے future indefinite کے اندر تو پھر if you turn the button someone would die اب اس sentence کے اندر ہم نے کیا رہت ہی کی ہے ہم نے یہاں پر یہ جو would استعمال کیا ہے یہ ہم یہ غلط استعمال کیا ہے کیونکہ یہاں پر تو صرف ہم نے ہمارا future کا simple indefinite اندر وہ استعمال کر رہا ہے تو پھر یہ would کی جگہ پر کیا آئے گا someone will die would die will pass pass پہ convert کریں گے تو وہ گھو گا تو یہ تو غلط ہو گیا اوپر ہم اس clause کے اندر present indefinite استعمال کریں اور نیچے جو ہے ہم اس کا past استعمال کریں تو یہ تو غلط ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ایک اور example بڑھاتا دیسے کہیں if you do not take it comma اگر آپ دیکھیں ہم نے اس clause کے اندر وہ present indefinite استعمال کیا تو آگے ہم نے اپنا future indefinite استعمال کرنا you will you will turn اب یہ grammatically ہمارا سنتنس ہے وہ کرت ہے اسی طرح دیکھ میں کہوں when if you go to law comma i shall meet you اس clause کے اندرہ نے کیا دیا present indefinite تو main clause کے اندرہ کون سا تنس استعمال کریں گے future indefinite اس کے لئے کوئی اور سنتنس کو استعمال کوئی تنس ہمیں استعمال نہیں کر سکتا جو کریں گے تو وہ ہماری جو ہے وہ غلطی سمدھی جائے گی اس کے اوپر بے شمار پرینٹس کریں یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کو کسی نہ کسی کمپیٹیشن کے پیپر کے اندر آ جاتے ہیں اب آپ نے اس بات کے لئے وہ کیا رکھنا ہے کہ ہماری جو کنڈیشنل کی ڈائی ون ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اندر ہماری جو اس clause اس میں present indefinite اور main clause اس کے اندر ہم ہمیشہ ہوئے ہیں وہ future indefinite استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ اس clause پڑھیں اور آپ کو پتہ چلتے کہ اس کے اندر تو present استعمال ہوا ہے تو main clause کے اندر آپ نے ہمیشہ future استعمال کرتے ہیں اب یہ بلتی آپ کمی دورائیں گے نہیں چلے دی next کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس rule 7 ہے rule 7 کے اندر جو کنڈیشنل کی type 2 ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں type 2 condition condition منظور شرط ہے جس میں کوئی کام complete کریں کہ کوئی شرط رکھی جاتی ہے again اس کے اندر ہمارے پاس if clause ہوگی اور دوسری طرف وہ ہمارے پاس main clause ہوگی ٹھیک ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم if clause کے اندر اپنا پاس simple یا پاس indefinite tense اسکمال کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم would اور اس کے ساتھ جو ہے وہ work کی first form اسکمال کرتے ہیں یہ conditional کی type 2 ہے type 2 میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس clause کے اندر past tense اور ہماری جو main clause ہے اس کے اندر ہم would اور اس کے ساتھ work کی first form اسکمال کرتے ہیں میں آپ کی اس کی example دروازہ دیکھیں میں کہوں if i complain comma اب دیکھیں یہاں پر میں نے کیا کیا work کی second form اس سوال کیا ہے ہم ہم ہمیشہ second form اس سوال کرتے ہیں اگر ہم نے اس تو negative بنانا تو اس میں did not اس سوال کرتے ہیں اگر ہم نے interrogative بنانا تو جملے کے اندر پڑ دیا ہے وہ سب سے پہلے اس سوال کرتے ہیں ہم نے یہاں پر work کی second form اس سوال کیا ہے تو اگر main clause اس کے اندر ہم نے کیا لگنا ہے would اور اس کے ساتھ work کی first form تو اگر میں کہوں کہ if i complain no one will believe me تو آپ دیکھیں اس سنڈنس کے اندر ہم نے کیا اغلطی کی ہے کہ if clause into the past تو آگے ہم نے future استعمال کیا تو یہ تو غلط ہو گیا تو ہم یہاں پر کیا کریں گے would اور آگے جو believe اسی طرح اس کی first form رہے جائے گی ایک اور اس کے آپ کو example کروا دوں جیسا کہ دیکھیں میں کہوں if i went to lahore thoma i shall rewrite you اب دیکھیں اس clause کے اندر ہم نے کیا کیا ہے کہ اب کی second form past indefinite use کیا ہے آگر ہم نے future indefinite use کیا ہو تو پری لے کیا کل ٹھیک ہے آپ آپ کو سمجھا گی تو پری لے کیا ہوگا کہ ہم یہاں پر i word اور meet اسی طرح ورد کی پہنگا ہے سمجھا بھی آپ کو بہت ہی آسان ہے اس کے اندر کچھ اور آگے exceptions پہیں منچاللہ اگلے لیکچر کے اندر جائے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل بات کریں گے اس لیکچر کے لئے اتنا ہی اس کو دیکھیں اس کو نوٹ کر لیں اور اس کے پر خوب ایکسرسائز کریں پریکٹس کریں جتنہ ہی پریکٹس کریں گے